بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور ویلکم بیک ٹو مائی ڈوب چینل آئی حوپ آپ سب خرید سے ہوں گے الحمدلللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں تو چلتے ہیں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں نیتویورز آج میں سب سے پہلے میرا ٹیپ ہے اینک کے حوالے سے اینک کو ہم جو ہے وہ کس طرح شیشے کی طرح چمکا سکتے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے اتنی زیادہ اس کے اوپر سپریچیز آئے ہوئے ہیں کتنے زیادہ داگ دبے پڑے ہوئے ہیں کتنے زیادہ سکرچیز آئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو شیشے کی طرح کیسے چمکا سکتے ہیں آپ کو بار بار جو ہے بزار سے نہیں جو ہے وہ ان کے نہیں خریدنی پڑیں گی جب بھی اس طرح کا داگ دبے پڑ جائیں یا کوئی بھی سکرچیز آ دیں تو اب منٹوں میں اس کو کس طرح جو ہے وہ صاف سترا کر سکتے ہیں آپ نے کر لینا کیا ہے وائٹ وینگر لینا ہے تو تھوڑا سا جو ہے اپنے تقریباً دو سے تین کترے جو ہے وہ آپ نے اس کو پر ڈال لینا ہے روئی کی اوپر نہ ٹیشو پیپر کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہلکا 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 سا آپ نے اس کو پر رب کرنا ہے آپ کی اینک جو ہے وہ ایسے شیشے کی طرح چمک جائے گی جتنے بھی اس کے اوپر داگ دبے ہوں گے سکرچیز ہوں گے سارے ختم ہو جائیں گے ایسے لگا ہے جیسے بزار سے جو ہے نئی آنا کے لیے خرید کرائیں ہاں جی دیکھیں اینک جو ہے وہ کتنی زبردست ہوگی ہے دیکھیں اس میں شائن چیک کریں کتنی شائن آگئی ہے تو اس طرح جو ہے وہ اپنی گھر کی آنکو کو شیشے کی طرح چمک آ سکتے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ ہے میرا اس طرح کی جامن کی گھٹلیوں کے حوالے سے جیسا کہ دیکھیں نا جامن جو ہے وہ ہم گھر میں لے کے آتے ہیں تو جامن کھاتے ہیں تو اس کی گھٹلیں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں ان کی گھٹلیوں کو ضائع نہ کیا کریں یہ بہت بینیفیٹ ہیں اس کے ہر گھر میں شوگر کے مریض ہوتے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے اور یہ بہت جو ہے خطرناک بیماری ہے تو اس کی گھٹلیاں بھی تو ضائع نہ کیا کریں اس کو گھٹلیاں جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کو دیا کریں شوگر کے مریض جو ہے اس کو اچھے تلکے سے چبا کے کھائیں کیونکہ اس کے اندر اتنی جو ہے پروٹین ہوتی ہے اتنی گزائیت ہوتی ہے اس کی گھٹلیاں کھانے سے ہماری شوگر جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے آپ کو میڈیسن کھانے کی ضرورت بالکل نہیں رہے گی تو ہے نمجھے دار سی ٹیپ چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف رکھیں اس طرح کی بکس کے والے سے کھانے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں جب بھی ہمارے بچے پڑھے ہوتے ہیں تو پنکہ چر رہا ہوتا ہے یا ائرلہ چر رہا ہوتا ہے تو ان کے بار بار کاغذ جو ہے وہ اڑتے ہیں بار بار من کے پیجز جو ہے وہ اڑتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا کیاپ والا جو پینسل لے لیں یا مارکر لے لیں یا پینل لے لیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست جو میں نے کیپ اس کو پر لگا دیا اور کبھی بھی آپ کے بچے ہوں بار بار ڈسٹرب نہیں ہوں گے ان کے پیج جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے اور وہ ایزیلی بیٹھ کے پار سکیں گے ہے تو چھوٹی سیٹی پر لیکن بہت ہی حسفل ازرو ٹرائی کیجئے گا چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں ملے اس طرح کی سابندانی کے حوالے سے سابندانی جو ہے اس کے اندر سابند رکھتے ہیں سابندانی بھی گندی ہوتی ہے سابند بھی گل جاتا اور بار بار پھول جاتا ہے اتنی منگائی کے دور میں آپ کو بار 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 سابندانی پڑتے ہیں اتنی منگائی کے دور میں روپے پیس بچت کیا کریں آپ اس طرح مہینوں تک چلا سکتے ہیں آپ نے کرنا کہا ہے ربڈ مین آپ نے لے لینے ہیں ہر گھر میں ہوتی ہیں بچیوں کے لئے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے تقریباً تین سے چار تہیں اس کی اوپر چڑھا لینے ہیں پھر اس کی اوپر آپ نے سابند رکھنا ہے یہ دیکھیں آپ کا سابند لمبے عرصے تک چلے گا کبھی بھی یہ سابندانی کو گندہ نہیں کرے گا اور کبھی بھی یہ سابند جو گلے گا نہیں اور ہمشہ کے لئے صحیح رہے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں لائیو ریزولٹ چیک کروا رہی ہیں دیکھیں آپ کی کبھی بھی سابندانی اس کے ساتھ مہینوں تک گندی نہیں ہوگی اور یہ لمبے عرصے تک چلے گا چھوٹی چی ٹیپ ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا چلتے ہیں جی نیچٹ ٹیپ کی طرف نیچٹ ٹیپ ہے میرا اس طرح انڈے کے حوالے سے جیسا کہ دیکھیں نا یہ ہم انڈہ توڑتے ہیں تو اس کا جو اکثر ہوتا ہے جلدی میں ہم انڈہ بنانے لگتے ہیں تو جب توڑ کے ڈالتے ہیں تو یہ چھوٹا وایٹ والا پارٹ ہوتا ہے اکثر اس کے اندر گر جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کو جب نکالتے ہیں تو ہمارا نکلتا نہیں ہے کیونکہ یہ جو وایٹ والا پارٹ ہوتا ہے نا اس کا یہ کافی جو لیس دار ہوتا ہے تو ہم اس کو نکال نہیں پاتے آپ نے کرنا کہا ہے چھوٹی سی یہ ٹیپ ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نے کرنا کہا ہے اچھے طریقے سے ہاتھ جو وایٹ والا پارٹ جو باہر نکل آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسا ہی آپ اپنی فنگر کو اپنے ہاتھ کو گیلا کریں اور یہ ایزی لی آپ اس کو نکال سکیں گے چلکے کو چلتی ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں اس طرح کے جو ہے وہ ڈککن کے حوالے سے پلاسکیٹی بوتل جو ہر گھر میں آتی ہے تو ہم جو ان کو بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں یہ میں چھوٹے چھوٹے ڈککن جو ان کے سنبھال کے رکھتی ہوں یہ ہمارے بہت جو کام آتی ہے کام آتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں آپ نے ڈبل ٹیپ لے کے یہ تین سے چار ڈککن جو ہے میرے پاس تین ڈککن موجود ہیں یہ ڈبل سائز ٹیپ کے ساتھ آپ نے اس کو چپکا دینا اچھا ہے آپ کو بہت اچھا اس معی کا ایک یوم بتاتی ہوں کہ آپ کو اس کو کس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو جتنے بھی گھر کے برا کہ چش ہو بیں بڑھوں کی ہوتے ہیں اس طرح آپ کو ان کو لٹکا سکیں یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنا خوبصورت لarg رہا ہے اتنا اچھا آرگاؤنائزر جو میں نے بنا کر دکھایا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگے ہیں آپ کے چیز لگ ہے جائے کی اور یہ دیکھیں ہاں آپ کے چیزener بان کر دکھایا میں نے چلتے ہیں تو یہ جائے تو چائے پتی جو بجتی چائے بناتے ہیں ہماری پتی کو ضائع کر دیتے ہیں یہ ضائع نہ کریں یہ بہت جو ہماری صفائی کے کام آتی ہے یہ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے اچھا طریقہ سے اس کا پتی کا چھڑکاؤ کر دینا ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس صفائی میں بہت اچھا جو ہے کام کرتی ہے بہت اچھا کردار دا کرتی ہے دیکھیں ساری پتی جو میں چھڑکاؤ کر دی ہے تو میرے چینل پی نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے جائے ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے جائے گا اور اچھا چھے کومنٹ کر کے جائے گا آپ نے کوئی سے بھی تار لے لینا ہے کوئی سے بس کرو لے لینا ہے سپنج دیسے میں جالی لیا ہے یہ برتند ہونے والی اور اس کو اہ Bell لڑ کا چھو置ی چند لینا اچھی شاہ گیدیا یا دکھتے ہیں شیشے کی طرح چمک گیا کوئی بھی اس کے اوپر جو داگ دبانی رہا ہے کوئی بھی چکنائی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائی ریزولٹ آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ شیشے کی طرح جو میرا چمک گیا ہے تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ